میں ہوں آپ کا دوست شاہد ارشاد ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست زاہد بھائی آج ہم ڈسکس کریں گے کیلیبریشن کے بارے میں انٹریوز کے دوران کیلیبریشن سے متعلقہ پوچھے جانے والے سوالات کیا ہوتے ہیں اور کیلیبریشن میں کیا کیا چیز کا عمل دخل ہوتا ہے کس کس چیز کی انٹری ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ میں یہ ویڈیو لمبی ہونے والی ہے لیکن مکمل ویڈیو دیکھیں آپ کو مزائے گئے سلام علیکم میں آپ کا دوست شاہد ارشاد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل می اینڈ یو کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے دوست ہمارے گیسٹ جو ہے زاہد بھائی جو کہ ایک آئل فیلڈ میں جاب کر رہے ہیں ایک ادارے میں ہم ان سے انٹریو اور آئل فیلڈ میں انٹریو کے دوران پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ انٹریو سے ریلیٹڈ ہمیں کون کونسی ٹپس دے سکتے ہیں زاہد بھائی بتائیے کہ ہمیں کہ انٹریو کس ٹائپ کا ہوتا ہے آئل ریفائنری میں کس طرح وہ آپ سے انٹریوڈیکشن کرتے ہیں اور کس طرح کے سوالات کرتے ہیں سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو میری طرف سے سلام اور باقی جو آئل مومنٹس کے اندر جو قویسٹنز آتے ہیں انٹریوڈ سے ریلیٹڈ تو وہ جو زیادہ تر جو ہمارے پاس براوزر ٹائپس ہوتے ہیں براوزر کے اوپر جتنی قویسٹنز ہوتی ہیں سب سے زیادہ وہاں ہوتی ہے ہمارے پاس براوزر کس ٹائپ کا ہے اس کی کیلیبریشن سب سے مہن چیز ہمارے پاس ہے کیلیبریشن کیلیبریشن چارٹ کو آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا اس کو چیزوں کو دیکھنی پڑے گی کیا کیا چیز کی کیلیبریشن کے بارے میں جو ٹپ چارٹ ہوتا ہے جو ٹپ چارٹ ہوتا ہے کیلیبریشن چارٹ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے جو ہے آپ کو ہر چیز نولیج میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنے کیلکا ہے کتنے کیلکا ہے اس کے اندر چیزیں چوٹی چوٹی پروائیٹ کی گئی ہے اس چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت چیزوں کو ضرورت ہوتی ہے مثلا پروڈکٹ ڈپ کیا ہے اس کے اندر الچ کیا ہے اور ریفرنج ڈپ کیا ہے ڈپ کولر کیا ہوتا ہے ٹائر کا پریشر کتنا ہونا چاہیے تو اس طرح یہ پتا ہونا چاہیے اور ٹائر کا پریشر کیوں ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے صحیح نا اس کو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو چیزیں ڈپ چارٹ کے اوپر منشن ہے اس چیز کی کیا ویلیو ہے کیا کور مائنڈ ہے جو بوزر لوڈ ہے یا خالی کھڑا ہوئے ابھی اس کے جو ٹائر میں ہوا ہے اس ہوا کا کتنا پریشر ہونا چاہیے یہ بھی ایک سوال ہے یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ جب کلیبریشن ہوتی ہے نا کلیبریشن کرواتے ہیں کہ ایک نورملز کمپنی جو اٹک ہو گئی پارک ہو گئی پی اے سو ہو گیا اس طرح کمپنیز کرواتی ہیں تو وہ جب کرواتی ہیں تو آپ کی ٹائنکس کو جو ہے وہ فیل کرتے ہیں اب کلیبریشن کے ان کے پاس جو کونٹیٹی ہوتی ہے آٹھ آزار لیٹر کا چیمبر ہے تو وہ آٹھ آزار لیٹر کا چیمبر کی کونٹیٹی اٹھا کے چیمبر کے اندر پوش کرتے ہیں جب اس کو پش کرتے ہیں یا فیل کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈپ کرتے ہیں سہی ہے ڈپ جو آ جاتی ہے تو اس کے حساب سے اس کی کلیبریشن ہوتی ہے کہ آٹھ آزار لیٹر کی کونٹیٹی میں نے اس کے اندر فیل کی تو اس کا ڈپ کتنا ہے سہی ہے وہ ڈپ جب نوٹ ہو جاتا ہے یہ ڈپیں وغیرہ سب چیزیں نوٹ ہو جاتی ہے ریفرنس ڈپ نوٹ ہو جاتی ہے چیک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ٹائر کا پریشر بھی وہ مینشن کرتے ہیں اس کے اندر کے ٹائر کا پریشر کیا ہے سہی ہے سہی ہے نا اور اس کا جو مین ٹائر کا پریشر جو مین چیز ہے نا کیونکہ جو براوزر کا جو بیک اینڈ ہے وہ جب فیلڈ ہو جاتا ہے نا تو توڑا سا وہ ڈاؤنوڈ ہو جاتا ہے سہی ہے اس کے لیے جو آپ کا ائر پریشر زیادہ ریکوائیڈ ہوتی ہے اور فرنٹ کے لیے آپ کو ائر پریشر کم ریکوائیڈ ہوتی ہے تقریباً کتنا ہونا چاہیے تقریباً جو ہے اس کا جو ہے پی ایس آئی کے اوپر بات ہے کہ فور پی ایس آئی فائی پی ایس آئی سکس پی ایس آئی ہونا چاہیے تھے نا سہی ہے سہی ہے لیکن اس کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ آئل کی جو مومنٹ ہے نا وہ آپ کا سٹیبل ہونا چاہیے سہی ہے کیونکہ اگر پیچھے والا ٹائر میں زیادہ ہوا ہے تو آئپورٹ کی طرح پائے کہ فلود آپ کا یوں موف کرے گا تو اس لیے آپ کا سٹیبلیٹی لازمی ہونی چاہیے تو اس لیے ٹائر کا پریشر لازمی ہونا چاہیے پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈپ ہولز اوگرہ جو سٹینڈرائزیشن ہے جو براوزر کو کرایا دیتی ہے کرایا جو پی کرتی ہے وہ اوگرہ کرتی ہے ہمارا جو امپورٹنٹ پروڈکٹ ہے لوکل پروڈکٹ ہے تو اس کا جو کرایا ہوتا ہے جو فیر ہوتا ہے وہ اوگرہ پی کرتی ہے صحیح ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک پی آر زیرو تری ہوتی ہے ایک پی آر زیرو فور ہوتی ہے اچھا اوگرہ نے دو سٹینڈرائزیشن بنائی ہے پی آر زیرو تری کے اندر آپ کے پاس جو کوئی بھی براوزر پی آر زیرو تری کے اندر چلی جاتی ہے تو اس میں آپ کو اوگرہ کرایا پی کرے گا صحیح ہے پی آر زیرو فور میں چلی گئی تو آپ کو اوگرہ کرایا نہیں ملے گا کیوں کیوں کہ آپ کے اندر اس کی ڈیفیشنسی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں کو لاغو کرنے پڑتی ہے کچھ چیزیں کو فالو کرنا پڑتا ہے جیسے مثلا آپ کا براوزر کا کلر جو ہے وہ آپ کی پارٹی او ام سی کے ہونے چاہیے سیلے پروپر ہونے چاہیے جو آپ کے ڈوکمنٹیشن پر سیلے پروائیڈ وہ ہونے چاہیے سیلے جو لگی ہیں وہ باقاعدہ جو ہے پروپر لگی ہونے چاہیے جو سٹینٹرائزیشن ہے صحیح ہے صحیح اور آپ کا جو ڈپ چھارٹ ہے وہ ایکسپائر نہ ہو صحیح ہے صحیح ہے ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں ایک سوال ہے کہ ڈپ چھارٹ ایکسپائر ہے کیلیبریشن مطلب ایکسپائر ہوگی ہے تو کیا ہم اس گاڑی کو لوڈ کر سکتے ہیں ایکسپائر کو نہیں اس کو لوڈ نہیں کر سکتے بلکل بھی منع ہے اس کے اوپر صحیح ہے اس کو لوڈ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اگر ہم اوگرہ کے سٹینٹرائزیشن پر جاتے ہیں تو وہ ڈاریک گاڑی پی آر زیرو فور میں چلی جائے گی اور آپ کو قرائے اللہ نہ کرے قرائے کے علاوہ بھی اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے گاڑی کسی ریزن پر جو ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے ہو جائے جو بہت بڑے حادثے کا سبب بنے تو وہ سارے کا سارا مددہ بھی آپ پر آ جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ہے پی آر زیرو فور کے لئے آپ کے دوریشن بھی لازمی ہے مدد پی آر زیرو تری میں جب ہوگا آپ کو دوریشن اگر یہاں سے پنجاب جانا ہے تو آپ کو ورکنگ ڈیس جو فائف ورکن ڈیس آپ کو ملیں گے تو اس میں آپ کو پروڈکٹ کو سیفلی پہنچانا ہے اگر وہ نہیں پہنچا تو آپ پی آر زیرو فور میں ریپورٹ ہو جائیں گے یہ بھی اس کے اندر ڈیس کے اندر کتنے ہونے چاہیے کتنے ہونے چاہیے سٹینڈرائزیشن یہ کہتی کہ پرنٹی سکس ہال سے زیادہ ہونے چاہیے صحیح مینیمم چاہے وہ پچیس سکیل کا باؤزر ہے چاہے چادیس کا ہے پچاس بلکل بلکل صحیح کیونکہ اس کے اندر یہ زیادہ ہونے چاہیے ایک جو ہول ہے وہ ٹاپ بوٹم لازمی ہونا چاہیے جائیں گے کیونکہ پروڈکٹ کی سیفٹی بہت ضروری ہوتی اگرہ کے مطابق اچھا یہاں پوائنٹ پہ ہم نے ارث وائر لگائی ہوتی ہے لیکن میں اکثر باؤزرز کے پیچھے دیکھا کہ لٹک رہی ہوتی ہے اس کا کیا سین ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو سٹیٹسٹک چارج ہوتا سہیے ویسے اگر آپ پمپس پہ جاتے ہیں پمپس پہ پہ سٹریپ نہیں ہوتی تھی نہیں زیادہ جو نہیں ہوتی تو آپ جو ارت وہ چیز آپ کو سٹریپ وائر کئی آپ کالیشن دیتا ہے اور پی ایم جی پیٹرول کے لئے دو لازمی ہونے چاہیے سہیے دو ارت دو چلی جاتی ہے تو آپ کی جو براؤزر اس کو زیادہ ایف 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 ختم ختم ہوگئی ہے اکثر ڈرائیور حضرات کیا کرتے ہیں ڈیپ چارٹ اٹھاتے ہیں اور اس ادارے میں جہاں سے انہوں نے کروائی ہوتی ہے وہ خالی پر گاڑی لے کے جائیں اور دوبارہ چیک اپ کروائیں کہ اتنا ایک ایم سی میں پروڈٹ کو لے کے جا رہے کروڑوں کا مال ہوتا ہے اس کو موف کر رہے تو آپ کو تیس ازار پچاس ازار کی لازمی کروانی پڑے گی بات تیس پچاس ازار کی نہیں ہے میرے خیال میں کئی سینکنوں زندگیاں جو ہیں وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں جس طرح آپ دیکھنے احمد پور شرکیہ میں ایک واقعہ ہوا یہ میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گاڑی اس کابل ہی نہ نہیں ہونا چاہی آپ کو یہ خیال بھی رکھ چاہی کہ یہ پنجاب جا رہا ہے آپ کے اندر دو سے تین دن میں پہنچ تا ہے تو آپ کو یہ بھی خیال لگنا ہے کہ دس دن کا چاہی پانچ دن کا چاہی تا کہ وہ کوئی بھی مسئلہ بھی ہو سکتا تا کہ ریپورٹ ہو تو آپ کی بس کلیبریشن چارج ہوتا ہے نا وہ تب تک ہونا چاہیے لازم اچھا ڈرائیور حضرات کلیبریشن کے حوالے سے اور سیفٹی کے حوالے سے بلکل بھی پر خیال نہیں رکھتے آپ ڈرائیور حضرات کو کیا مشورہ دینا چاہی کہ آپ اگر آپ سیف ہے تو سب چیزیں ہو جائیں اگر آپ ہیں تو آپ کا گربار ہے ہر چیز ہے تو اپنے آپ کو سیف رکھیں ہر چیزوں کا بہت خیال رکھیں جو پروڈکٹ ہے جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر آرگی پی بہت زیادہ ہوتی جس کی وجہ سے بلاس بھی ہو سکتا ہے ہر چیز کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ سیفٹی کے مطابق رکھیں یعنی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ نہ صرف اس کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی بلکہ اس کے اردگیر جو لوگ موجود ہے سیکڑوں کی تعداد میں درجن کی تعداد میں ان سب کی فیملی ہیں بھی جو ہیں ان لوگوں سے ریلیٹڈ ہے تو فیملی بھی تباہ ہو جاتی ہیں روز جاتی ہیں ڈرائیور بھی ہے پیپیز آپ لازمی پہننی چاہیے پیپیز آپ پہنو گے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انجریز مطلب زیادہ بڑے انجریز کم ہوگی آپ کی جو سیفٹی ہے نا وہ آپ کو ہم بڑھانی ہوس کو جو ہیلتھ سیفٹی کے حوالے سے جو انسیڈنٹ ہے اس کو زیادہ ہم اس کو کم کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کم کر سکتے تو آپ اپنے جو سیف اپنے آپ کو لازمی رکھیں ہر چیز کا جو پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیں اور جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی آئل ریفائنری جہاں پہ آپ اپنی گاڑی لے کے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے وہ صرف آپ کو اس غلطی کا ازالہ نہیں بگتنا پڑے گا بلکہ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے اس غلطی کا ازالہ وہ وہاں مانے اگر آپ نیوز یوٹیوب اٹھا کے دیکھ احمد پور شرکی آ ہو گیا یا کوئی بھی سینکھنوں کی تعداد میں لوگ جل کے کوئیلہ ہو گئے ایون ان کی شناک تک نہیں ہوئی پھر ان کا ڈی این نے کروانا پڑتا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈی این کی بھی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ زائد بھئی بہت شکریہ بہت شکریہ